اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوست میں محمد جانِ عالم آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبی کے لیے ایک اللہ کے زندہ ولی کی ایک زندہ کرامت لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور یقیناً آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے ولی یقیناً جو دعا کرتے ہیں اس دعا کو یقیناً اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے کبھی بھی اللہ ان دعاوں کو رد نہیں کرتا ہے یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے تو میرے پیارے دوستوں ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا مکمل بات سمجھ میں آسکے ولیوں کے حوالے سے ولیوں کی شان جو ہے وہ یقین بڑی نرالی ہے نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ جس کی اوپر نظر پر جائے اس کی تقدیر بدل دیا کرتے ہیں آپ سبھی کو بتا دوں جن اللہ کے ولی کی میں آپ کو زیارت کروار ہوں ان کا نام سید پیر عبدالقادر باپ ہوئے آپ سبھی کو بتا دوں ان کی بے شمار کرامتیں ہیں اور یقین اللہ کے ولیوں کو یقین سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ فقیرانہ لباس پہن کے رکھتے ہیں ان کو یقین دکھا ہوا پسند نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ مٹ جانے والی چیز ہے جو یقین ہمیشہ باقی رہے گی وہ اللہ کے ذات ہے اس لئے وہ اللہ کے حمدوسنہ کے اندر لگے رہتے ہیں رات دن اور یہاں تک کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور پھر اللہ یقین ان کو وہ قوتیں وہ طاقتیں نواز دیتا ہے جس بارے میں یقین ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ دعاوں کے لئے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور فوراں ہی دعا قبول ہو جاتی ہے آپ سبھی کو بتا دوں پیر عبدالقادر باپو کی جو ایک کرامت ہے وہ یقین بہت ہی زیادہ وارل ہوئی تھی آپ سبھی میں سے بہت سے لوگوں نے اس کرامت کو دیکھا بھی ہوگا یعنی یوٹیوب کے اوپر بہت ہی زیادہ وہ وارل ہوا تھا یعنی کس طریقے سے ایک گائی جو تھی وہ مرنے کے کغار پر آ گئی تھی لیکن آپ نے اس گائی کے اوپر دم کیا اور اس کے بعد وہ جو گائی تھی جو یقین ان مرنے کی حالات میں آ گئی تھی تر پر رہی تھی لیکن آپ کے دم کرنے کے بعد وہ فوراں ہی صحیح ہو گئی اور اس کو یقین ان کیمریک اندر بھی کیعت کیا گیا اور جہاں پر یہ کرامت ہوئی وہاں پر یقین ان سیکڑوں لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کرامت کو دیکھا اور یقین ان وہ سمجھ گئے کہ یقین ان یہ اللہ کے ولی ہیں یقین ان جس جس کو انسان نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کو اللہ کے ولی سمجھ جاتے ہیں یعنی جانوروں کی بولی بھی اللہ کے ولی سمجھتے ہیں اور یقین ان گائے کے اوپر آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے یقین ان دم کیا اور وہ گائے فوراں ہی ٹھیک ہو گئی تو یقین ان یہ کرامت بہت زیادہ وارل ہوئی تھی آپ کی کم سے کم اس ویڈیو کو 20 سے 30 لاکھ لوگوں نے دیکھا تھا اور میں آپ سبھی کو بتا دوں اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری بے شمار کراماتیں ہیں جو یقین ان اکثر دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو بتا دوں آپ کوچ کے گاؤں گاندی دھام کے اندر رہتے ہیں اور وہاں یقین ان آپ کو کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہوتا ہے کبھی یہاں ہوتے ہیں تو کبھی وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ چلے جاتے ہیں یعنی آپ کا کوئی بھی آستانہ نہیں ہے آپ کا کوئی بھی دربار نہیں ہے جہاں پر آ کر لوگ آپ سے ملاقات کر سکیں یعنی جہاں پر بھی پیر عبدالقادر باپو آرام کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں وہیں لوگ پہنچ جاتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں اور یقین ان آپ سے دعائی لیتے ہیں آپ کو بتا دوں اللہ کے ولی کے چاہنے والے بے شمار ہیں سبھی مذہب کے ماننے والے آپ کے پاس آتے ہیں چاہے وہ ہندو ہے مسلم یا سیکھ ہوئی ایسائی ہو سبھی ایک ان آپ سے محبت کرتے ہیں آپ سبھی کو بتا دوں ابھی حال میں ہی ایک بہت بڑی کرامت آپ کی دیکھنوں کو ملی یعنی جو بھی لڑکے ہیں جو بابا کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے ولی کی خدمت کرتے ہیں تو جو بھی اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لئے آتا ہے ان کا دیدار کرنے کے لئے آتا ہے ان سے دوائیں لینے کے لئے آتا ہے تو وہاں کا رواج ہے کہ لوگ کو کالی چاہے پلائی جاتی ہے یعنی سلمانی چاہے پلائی جاتی ہے میرے پیارے دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں روز آنا کے طرح لوگ یقینن آپ کا دیدار کر رہے تھے اور جو لوگ آئے تھے ان سبھی کو ایک لڑکا کالی چاہے پلائی رہا تھا اور چاہے جو ہے یقینن بارتے بارتے اس لڑکے کی جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی کے اوپر پڑتی ہے یعنی پیر عبدالقادر باپو کے اوپر پڑتی ہے اور وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کیا آپ بھی چاہے پییں گے تو یہ بات سننے کے بعد پیر عبدالقادر باپو جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہاں میں بھی چاہے پیوں گا تو اس کے بعد وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ چاہے تو کالی ہے تو یہ بات سننے کے بعد اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں مجھے دودھ والا ہی پینا ہے تو اس کے بعد وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں چائے بنا کے لئے کا آتم تو فوراں ہی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ رہنے دو ایسا کرو تم یہی چائے مجھے پلاؤ تو دوستوں یقینن آپ جان کر حیران ہو جائیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ جیسے ہی چائے پلانے کے لئے پیالا جو آگے کیا تو دوستوں جس کتلی کے اندر کالی چائے تھی سلمانی چائے تھی جب وہ چائے باہر نکلی پیالے کے اندر تو یقیناً وہ دودھ کی بن گئی یہ چیز دیکھنے کے بعد وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور جو لڑکا تھا وہ یہ بات سمجھ گیا کہ یقیناً یہ سچ میں اللہ کے ولی ہیں تو میرے پیر دوستوں اس کرامت کو بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کے ولیوں کے شانے کی آپ نے صرف یہ بات بولی کہ مجھے دودھ والی چائے پینی ہے اور یقیناً جو کالی چائے تھی وہ دودھ والی چائے بن گئی تو یقیناً اس کو آپ کرامت نہیں بولیں گے تو کیا کہیں گے یقیناً اللہ کے ولیوں کے یہی شان ہے کہ جب وہ یقیناً دعا کے لئے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں فوراں ہی ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور جیسے کہ آپ ان کا لباس دیکھ رہے ہوں گے یقیناً بلکل فقیرانہ لباس ہے جیسے کہ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہی اللہ کے ولیوں کے شان ہے کہ یقیناً انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہمدوستانہ کے اندر لگے رہتے ہیں میرے پیارے دوستوں اللہ کے ولیوں کے یہ بھی شان ہے کہ وہ یقیناً محلوں کے اندر گھروں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ ایسی جگہ پسند کرتے ہیں جہاں پر یقیناً بیبان ہو جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو اللہ کے ولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں اللہ کے ولی یقیناً اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کے لئے یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے اور یقیناً جو بھی اللہ کے رضا کے لئے اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ کے ولیوں کا احترام کیجئے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی بارگاہوں میں جایا کریں ان سے دعائیں لیا کریں کیونکہ اللہ کے ولی اگر دعا کر دیں تو یقین آپ کی زندگی سفر سکتی ہے تو میرے پیارے دوستوں ولیوں کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا فیس بوک ورس اپ بھائی بین رزا پورسی جہاں تک سکے وہاں تک اللہ کے ولی کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل آئی لوف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجی ساتھ ساتھ نوٹیفیکشن بیل دبا لیجی تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل سکے چلے دوستو میں پھر ملوں گا اچھے اور پیارے ویڈیو ساتھ اپنا خیال لکھے خوش رہے گا جب تک کے لیے نگاہی ورن میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہی ورن میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہی ورن میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ کے ولی میں یہ تاظر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں